نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج بات کریں گے آنے والے دنوں میں پیاج کے کیا باؤ رہ سکتے ہیں کیا جلائی کے بعد پیاج کے باؤ بڑھیں گے پیاج کتنا مہنگا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کون تک دیکھیں پیاج کے تازہ منڈی باؤ و تیجی منڈی ریپورٹ سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں کسان بھائیو بھارت بنگلہ دیش کے علاوہ سری لنکا کو بھی پیاج نریات کرنے جا رہا ہے کچھ سمیں پہلے بھارتی ویہاپاریوں نے سری لنکا میں آر تکالت خراب ہونے کے وجہ سے پیاج کے نریات پر روک دیر لگا دی تھی سری لنکا ویتہ سنکٹ کی وجہ سے پیاج ویہاپاریوں کے بھگتان تیس سے ساٹھ دنوں تک نہیں کر پا رہا تھا اسی بیچ اب سری لنکا نے بھارت سے اس سنکٹ کے بیج مدد کی اپیل کی ہے ان دنوں سری لنکا میں پیاج سے لے کر ہر کھانے پینے کی بستوں کے باؤ کنٹرول سے با رہے ہیں بھارت سری لنکا کو شکنڈ، ملک پاوڈر، چینی، انگور، انجنیرنگ کے سامان کے علاوہ پیاج بھی نریات کر رہا ہے بھارت کا نریات دو ہزار بائیس میں قریب پچاس پہتی تک بڑا ہے آنے والے دنوں میں پیاج کے نریات میں اور بڑھوتری ہونے کی سمباؤنا ہے کسان بھائیوں پیاج پسل ایک ایسی پسل ہے کہ کبھی تو کسانوں کو پیاج میں لگی لاغت تک نہیں مل پاتی تو کبھی کبھار پیاج کسانوں کو مالوں مال کر دیتا ہے ایسے میں کئی کسان بھائیوں کا سوال ہے کہ کیا اس سال پیاج مہنگ ہوگا کیا پیاج کے باؤ اچھے ملیں گے کسان بھائیوں بڑے توک و اپاری و منڈی جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس سال پیاج کے باؤ میں کوئی بڑی تجیہ آنے کی سمباؤنائے نہیں ہے تو کیاپاریوں کا کہنا ہے کہ جب پیاج کے باؤں کسانوں کو ٹھیک ملنے لگیں گے تب سرکار ناپیٹ کے دوارہ خرید دی گئی پیاج کو بازار میں اتار دے گی جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس سال مدی اگست کے بعد پیاج کے باؤں بیس روپے سے پتچیس روپے پرتی کلو کے آسپاس رہ سکتے ہیں کسان بھائیوں پیاج کے باؤں کے لے کر پیاج کاروباری و جانکاروں دوارہ یہ سب سمباؤنے ویقت کی گئی ہے اپنی پسل بیچنے و سٹو رکھنے کا نینے اپنے ویقت سے لیں دنیواد